کراچی کے علاقے درخشہ میں والدین کا ایک سو نووے تولہ سونا ہڑپ کرنے والا بیٹا پولیس کی گرفت میں ڈیفینس فیس سکس خیابان حافظ کے رہائشی ازغر نے بیس مارچ کو گھر کے باہر ڈکیٹی کا مقدمہ درج کرایا تھا مدعی کا کہنا تھا گھر میں شادی کی تیاری تھی بینک لوکر میں رکھے فیملی کے زیورات نکلوائے خیابان حافظ پر گھر کے باہر پہنچے تو موٹر سائیکل سوار دو ملزمان نے زیورات اور نگدی لوٹ لی پولیس کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مدعی کی جانب سے بظاہر فراہم کردہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واردات ہوتے دکھائی دے رہی تھی مقدمہ درج کر دیا گیا مگر ایس ایس پی ساؤت انویسٹیگیشن امران مرزا کی جانب سے سائنسی بنیادوں پر تفتیش کی گئی تو شکوک و شبہات سامنے آئے واردات کے وقت علاقے کی جیو فینسنگ اور موبائل فون کے ٹیکنیکل ڈیٹا نے بھانڈا پھوڑ دیا والدین کا اس حوالے سے کہنا تھا کچھ عرصہ قبل ازغر نے بیوی سے مل کر بہن بھائیوں کا مشترکہ سونہ دو سال میں مختلف عوقات میں بیج دیا بھائی کی شادی کے موقع پر دیگر بھائیوں نے لوکر سے زیورات نکلوا کر لانے کا تقاضی شروع کیا تو یہ کھیل کھیل نہ پڑا ازغر کا اس حوالے سے کہنا تھا کافی مقدار میں زیورات بیج چکا تھا تو کہاں سلا تھا تاہم ڈکیٹی کی جالی واردات کا منصوبہ بنایا ازغر کے والدین کا کہنا تھا کچھ عرصہ قبل والدین نے ازغر خالق کو اپنے زیورات بینک لوکرز میں رکھنے کے لیے دیئے تھے اس واردات میں ملزم نے اپنی بیوی کے کزن فائک علی سے ڈرامے میں کردار ڈاکو کا نبھانے کا کہا مقامی یونیورسٹی میں کارڈینیٹر خالق علی اپنے ساتھی کے ہمراہ واردات کا ڈراما کر کے فرار ہو گیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو بغیر اسلحے دکھائے شوپر چین کر فرار ہونے پر پولیس کو شک ہوا علاقے کے جیو فینسنگ سے دو ملزمان کے مدعی مقدمے کے ہمراہ موجودگی ظاہر ہو گئی موبائل فون ریکارڈ میں واردات کے وقت تک مدعی اور ملزمان کی آپس میں 38 بار گفتگو ہوئی تاہم مقصوص تفتیش دوران ملزمان نے تمام حقیقت کھول دی جس پر پولیس نے مدعی کو گرفتار کر لیا نومان کے انی سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر